شیخ میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر بیوی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور بار بار بولنے کا بہوجود بھی نہیں پڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جی شیخ شیخ بھائی نے کیا سوال کیا کہ بیوی ہے بار بار بولنے کے بعد نماز پڑھ نہیں پڑھ رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہاں دیکھئے طلاق کے مسائل کے کچھ طلاق کے مسائل کچھ ابتدائی احکام ہم نے ذکر کیے تھے تو اس میں ایک چیز میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طلاق کا حکم کیا ہے تو طلاق کا حکم میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر کوئی بیوی یا کوئی شوہر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس دو گناہ مکفر ہے یعنی جس گناہ کے کرنے سے کفر لازم آتا ہے تو ایسی صورت میں اس بیوی کے ساتھ یا اس شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے اور نماز کے سلچلے میں علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ اگر بغیر کسی خذر کے کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو کافر ہے حالانکہ میں یہ فتوہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ اختلافی مصلاح ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کے سلچلے میں امت کے ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ تاریخ سلات کافر ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو ایسی بیوی کو آپ سمجھائیے اگر وہ پھر بھی نہیں ماننے تو اس کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے بہت سارے علماء نے تو کہا ہے کہ اس کو طلاق دے دینا واجب ہے لیکن کم سے کم اس کو طلاق دینا مستحب ہے اگر وہ نہ مانے تو مستحب ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو بیوی نماز میں ہی پڑھ رہی ہے سمجھانے کے باوجود بھی اس کو طلاق دینا یہ مستحب ہے کیونکہ وہ ایک ماضیت کا اعتقاب کر رہی ہے کم سے کم اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دینا واجب ہے مستحب نہیں بلکہ واجب ہے مستحب نہیں بلکہ